اسلام علیکم ایوریون میرا نام محمد عمر خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈالا یوٹیوب چینل دوستو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہم فری کنسینڈ کے چپٹر میں سے ایک ٹاپک ہے انڈو انفلینس اس کے بارے میں ہے تو سب سے پہلے ہم انڈو انفلینس کی میننگ انڈیفنیشن کی طرف چلتے ہیں کہ انڈو انفلینس کی میننگ انڈیفنیشن کیا ہے یہ فری کنسینڈ کا ہی ایک ٹاپک ہے جس طرح ہم نے پہلے ایک پوشن پڑھا تھا تو دوسرا ٹاپک انڈو انفلینس ہے تو اس میں یہ ہے کہ ایک انسان دو پارٹیز میں سے سپیریئر پوزیشن ہوتا ہے اور دوسرے انسان کی سپیریئر نہیں ہوتی پوزیشن ٹھیک ہے تو وہ انسان اپنی سپیریئر پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے جو دوسرا بندہ ہے دوسری پارٹی ہے اس کی کنسینڈ لیتا ہے ٹھیک ہے مطلب اس کی سپیریئر پوزیشن ہے جس کی در کی وجہ سے دوسرا بندہ اپنی کنسینڈ دیتا ہے اور وہ کنسینڈ فری نہیں ہوتی ٹھیک ہے اس کو انڈو انفلینس بولتے ہیں ایک بار دوبارہ سے اس کو ریوائز کرتے ہیں کہ ایک انسان اپنی سپیریئر پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے انفیریئر پوزیشن والے انسان کی کنسینڈ لے لیتا ہے اور جو انفیریئر پوزیشن والا انسان ہے وہ اس کی کنسینڈ فری نہیں ہوتی ٹھیک ہے اس کے essential میں دو چیزیں ہیں کہ ایک آپ کے پاس position to dominate ہو اور position to dominate کی وجہ سے آپ نے unfair advantage لیا ہو ٹھیک ہے یہ undo influence کے essential ہیں اب چلتے ہیں section 16 کے اندر اس کو discuss کیا ہے section 16 کی clause 1 کے اندر یہ بات کی ہے contract is set to be induced by undo influence where the relations subsisting between the parties are such that one of the party is in a position to dominate the will of the other and uses that position to obtain an unfair advantage over the other یہ بہت important چیز ہے section 16 clause 2 کے اندر بات کی گئی ہے کہ کون سے cases میں وہ position اپنی استعمال کرتا ہے یا کیا کیا چیزیں conditions کیا ہوتی ہیں تو section 16 clause 2 کے اندر یہ چیز ہے کہ he holds real or apparent authority اس کے پاس real یا apparent authority ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور یا پھر وہ fiduciary relationship کے اندر stand کرتا fiduciary relationship کے بارے میں بھی ہم discuss کرتے ہیں آگے اس کے بعد وہ بات کرتا ہے کہ he makes a contract with a person whose mental capacity دیکھیں تین چیزیں ہیں یا اس کے پاس real or apparent authority ہو جس کو استعمال کرتے ہوئے دوسرے کی consent لیتا ہے یا پھر وہ دونوں parties fiduciary relationship کے اندر stand کرتی ہوں اور یا ایک person بالکل normal age کا انسان ہے اور دوسرا person over age ہے جس کی over age کی وجہ سے اس کی mental capacity نہیں ٹھیک تو وہ اس کی consent فری نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو اب ہم اس کے essentials کی طرف چلتے ہیں essential جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا position to dominate پہلا essential ہے اس کا آپ کے پاس dominating position ہونا ضروری ہے اب position to dominate کے اندر ہم دیکھتے ہیں position to dominate یہ یہ جس طرح میں نے آپ کی بات کیا کہ ایک person dominating اور دوسرا inferior position میں ہو اس کا پہلا essential کے سب topic جو ہے وہ real or apparent authority ہے اب real or apparent authority سے مراد دیکھیں اس کے wording سے ہی پتا چل رہا ہے apparent authority مطلب ظاہری طور پر آپ کے پاس ایک authority ہے جس طرح کے ایک police والے کی custody میں جب ایک accused ہوتا ہے تو police والے کے پاس ایک real authority ہے accused کے اوپر اب ان دونوں کے درمیان جو contract بنتا ہے نا تو اگر بعد میں accused person کہہ دیتا ہے کہ بھئی میری consent free نہیں تھی تو قانون اس کو presumption لے گا کہ اس کی free consent نہیں تھی because ایک کے پاس real or apparent authority ہے police والے کے پاس ٹھیک ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں fiduciary relationship fiduciary relationship بہت important چیز اس کے اندر fiduciary relationship mutual trust کا relation ہے ٹھیک ہے اس میں ایک پرسن کے پاس dominating position ہوتی ہے اور جو دوسرا بندہ ہوتا ہے جو dominating position میں نہیں ہوتا وہ اس کے اوپر trust کرتا ہے ٹھیک ہے trust کا relation ہوتا ہے ان دونوں کے درمیان میں جس طرح father اور son doctor اور patient اور advocate and client ان دونوں کے درمیان fiduciary relationship ہوتا ہے یاد رکھئے کہ جب بھی fiduciary relationship ہوتا ہے تو presumption ہوتی ہے قانون کے اندر کے یہاں پر free consent نہیں تھی دوسری party کی جو inferior position میں ہے ٹھیک ہے اور تیسری وہی بات ہے mental capacity جو میں section 16 clause 2 میں discuss کر چکا ہوں mental capacity مطلب کہ دو parties ہیں ایک کی mental capacity age کی وجہ سے disturbed ہے یہ mental capacity پاگل والی نہیں unsound mind والی نہیں کیونکہ unsound mind کا contract تو ویسے ہوتا ہو جائے گا یہ mental capacity age کی وجہ سے اس کی disturbed ہے ٹھیک ہے اب یہ پہلا essential ہے position to dominate اس کے تین سب sections ہیں تین سب جو topics ہیں وہ ہم نے دیکھے ہیں پہلی real اور apparent authority دوسری fiduciary relationship اور تیسری mental capacity اب دوسرا دوسری جو اس کا essential ہے دوسرا essential ہے اس کا unfair advantage اب دیکھیں position to dominate تو ایک بندے کے پاس تھی آپ نے پروف کر دیا کہ اس کے پاس position to dominate تھی اب اس position to dominate کو استعمال کرتے ہوئے اس نے unfair advantage لیا ہے آپ کے contract میں مطلب کہ جو چیز پانچ لاکھ کی تھی اس نے اپنی dominating position استعمال کر کے وہ چیز آپ سے ایک لاکھ میں لے لی ہے اب یہ چیز آپ کو court میں prove کرنی پڑے گی ٹھیک ہے court میں یہ چیز آپ کو prove کرنی پڑے گی اس کے بعد presumption of undo influence کہاں کہا ہوتی ہے دیکھیں presumption of undo influence ہوتی ہے کچھ cases ہیں following cases اگر آپ کے پاس کوئی لکھنے والی چیز تو آپ اس کو note بھی کر سکتے ہیں father اور son کے رشتے میں father اور son کے درمیان کو contract ہوا ہے تو father جو ہے وہ dominating position میں ہے یہ fiduciary relationship guardian and minor جو ہے جس طرح minor تو ویسے ہی مطلب اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کی اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ سوچ سکے صحیح طریقے سے یا فیصلہ کر سکے صحیح طریقے سے تو guardian obviously یہاں پر superior position میں doctor اور patient جس طرح دیکھیں ان کے درمیان بھی ایک fiduciary relationship ہے advocate and client کہہ سکتے ہیں ان کے درمیان بھی ایک fiduciary relationship تو یہاں پر قانون کی presumption ہوگی آتی ہے دوسری weaker party court میں case لے کر آ جاتی ہے تو proof کون کرے گا کہ undo influence ہوا ہے یاد رکھئے گا undo influence کے اندر burden of proof جو ہے وہ ہوتا ہے stronger dominating party پر جس طرح father اور son کا contract ہوا ہے father dominating position میں تو father کو prove کرنا پڑے گا son case لے کر گیا court میں father کو یہ چیز prove کرنی پڑے گی کہ undo influence نہیں اب وہ proof کیسے کر سکتا ہے proof اس طرح کنسنٹ ہے وہ free تھی اس کو سارے چیزیں بتائے گی ہے terms and conditions اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا کسی قسم کے نوٹ سب کنٹریک ٹیٹین سوانٹی ٹو کے اوپر لینا چاہتے ہیں پیپر پاس سال ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ